جو یہ مارکٹ ہے اس مارکٹ کو بنگالی مارکٹ بولتے ہیں تو یہاں پہ تو کھانے پینے کی چیزیں سستی ملتی ہیں اور مارکٹ بھی یہاں کا سستہ ہوتیلز وغیرہ بھی یہاں پہ سستے ملتے ہیں اس کمپیرڈ تو جو حرم پاک کے نزدیک جو ہوتیلز ہیں ان سے یہ مارکٹ کے ملو ہوتیلز کافی سستے ملتے ہیں دیکھیں یہاں کا مارکٹ اس کو بنگالی مارکٹ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو بنگال کے لوگ ہیں انہیں کا یہاں پہ بزنس ہے شاپس وغیرہ ہوتیلز وغیرہ سب انہیں کی ہیں یہاں پہ اس لئے سپورے مارکٹ کو بنگالی مارکٹ بولا جاتا ہے وہ جتنے بھی ہوتیلز ہیں یہ سب یہاں کی گھر میں ٹوڑ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ وہ نئی ہوتیلز بنانا چاہتے ہیں اس سے بڑی ہوتیلز بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہے یہاں کا بنگالی مارکٹ آپ جب بھی عمرہ کے لئے آئے جب بھی آپ یہاں مدینہ پاک میں آئے تو اگر آپ کو ہوتیلز تھوڑا بہت سستے چاہیے تو آپ بنگالی مارکٹ میں ہوتیل کیجئے یہاں پہ سستے ہوتیلز ملتے ہیں اترے سستے بھی نہیں ہیں ملک جیسے سیزن کے ساب سے تو ابھی یہاں پہ ایک روم کا دو سو ریال ڈیٹھ سو ریال لیتے ہیں باقی ایک ہوتیل سے پھر بھی سستا ہے تو دوستو یہ ہے سب سے پہلے زیارت کرنے آئے ہم جنگ اہد یہاں پہ جنگ اہد ہوئی ہے یہ اس جگہ پہ ہمارے سیمٹی ٹو صحابی شہید ہوئے ہیں دوستو یہ وہ پہاڑا جہاں پہ جنگ اہد ہوئی ہے آپ دیکھیں اور اسی کے سامنے یہ قبرستان ہے جہاں پہ ہمارے سیمٹی ٹو صحابی شہید ہوئے ہیں اس رہے ہیں بتر صحابی شہید ہوئے ہیں دوستو یہ وہ والی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے بہتر صحابی شہید ہوئے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے بہتر صحابی سیمٹی ٹو صحابی شہید ہوئے ہیں تو دوستو ابھی ہم آئے ہیں قبلہ تین مسجد یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ قبلہ چینج ہوا ہے تو یہ اس مسجد کے دو قبلے ہیں تو اس نے مسجد کا نام ہے مسجد قبلہ تین جس مسجد میں قبلہ چینج ہوا تھا آپ دیکھیں یہاں پہ ہم اثر کی نماز پڑھیں گے تو دوستو یہ ہم مسجد قبلہ تین کے اندر کچھ ہیں یہ مسجد اس مسجد کا اندر کا تو دوستو یہ ہے مسجد قبلہ تین کا اندر کا نظارہ یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ ہمارے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو پھر انہیں دعا کی تھی کہ اللہ جو قبلہ ہے وہ قبلہ شریف کی طرف ہو جائے تو جیسے وہ سجدے سے اٹھے تو قبلہ چینج ہو گیا تھا تو یہ وہی مسجد ہے دیکھیں آپ اسی مسجد میں قبلہ چینج ہوا ہے چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں آنے کی تحفیق عطا فرمائے ہر ایک مسلمان کو یہاں آنے کی تحفیق عطا فرمائے تو دوستو اس مسجد کا پہلا قبلہ یہ تھا اس سیٹ سے تو پھر جب ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو پھر ایک قبلہ اس سیٹ سے چینج ہو گیا تو دوستو ابھی ہم آئے ہیں مسجد قبہ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجدہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے تب تو انہوں نے پتروں سے چھوٹی سے بنائی تھی اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو پھر یہاں اس کو ڈیولومنٹ کیا گیا بڑی بنائی گئی تو یہ ہے مسجد قبہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو ہمارے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی پتھر کی اس کے بعد ہی اس طرح اتنی بڑی بنائی گئی ہے کیونکہ پبلک بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر مسجد قبہ اس کا نام ہے مسجد قبہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد اب ہم اس کے اندر جائیں گے نماز پڑھیں گے تو اندر سے بھی آپ کو دکھائیں گے تو پرسوں میں نے آپ کو جو ولوگ چڑھے تو اس پر میں نے آپ کو مکہ شریف جو کعبہ کے پاس مکہ پاک میں جو زیارتیں وہ دکھائی تھی تو آج میں آپ کو زیارتیں دکھا رہا ہوں یہ ہے مدینہ پاک میں تو پوری میں نے نہیں دکھائی کیونکہ ٹائم اتنا نہیں تھا جتنا ٹائم اتنا دکھا رہے ہیں دوستو یہ مسجد قبہ اندر سے اب دیکھیں کتنا خوبصورت ہزارہ ہے دوستو یہ اندر کا ویو ہے مسجد قبہ کا آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کتنا پیارہ نظار آئے تو یہاں پہ یہ ہے اگر کسی کو کوئی ڈونیٹ کرنا ہو آپ یہاں پہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو یہی ویو ہے ابھی ہم نے یہاں پہ نماز پڑھی اب نکلتے ہیں یہاں سے تو دوستو ابھی ہم آئے تھے حرم پاک میں نماز پڑھنے کے لئے عشاء کی نماز تو دوستو میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں یہاں پہ ہمارے نبی پاک کا روزہ مبارک ہے دوستو یہاں پہ ہمارے نبی پاک کا روزہ مبارک ہے یہاں سے جو لوگ اندر جا رہے ہیں سلام کرنے کے لئے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی